بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کے یہ پروگرام ہاری توار کے روز اثر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے اگر آپ کو بھی کوئی دینی روحانی معاشی اور معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 1177 جی اسلام علیکم جی امین شاہد صاحب ہاں جی سسٹم ٹھیک ہوگیا جی الحمدللہ حجم میرا یہ آج سوال ہے کہ اپنا سید جو ہوتے ہیں جو اپنا یہ ان پر یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ذکاعت وغیرہ نہیں ہوتی ذکاعت نہیں ہوتی نہ لینے میں نہ دینے میں یہ کس زمرے میں یہ آج کر کے دور میں بھی یہ جو سید ہے نہیں آپ ڈبل سوال کر رہے ہیں کہ لینے والی بات بھی دینے والی بات بھی آپ کر رہے ہیں نہیں مطلب ان سید کو سید جو ہوتے ہیں ان کو ذکاعت لینا یا ان پر دینا فرض نہیں ہے ٹھیک ہے جی مولانا جواب دی رہے ہیں امین صاحب اللہ آپ کو خیریت سے رکھے آپ نے جب بات کہی نا کہ سید پر ذکاعت فرض نہیں یعنی اس کے پاس مال ہو تو اس نے ذکاعت نہیں دینی یہ کوئی نہیں کہتا یہ تو بات آپ نے نا کسی سے سنی یا آپ نے خود کہی یہ نہیں ٹھیک بات ہے سید اگر مالدار ہوگا تو ذکاعت اس کو بھی اسی طرح دینا پڑے گی جس طرح دوسرے بنی دیتے ہیں مرض ہے اس پر بات صرف یہ ہے کہ سید جو ہیں واقعی ان کے لیے جو بنی ہاشمر ہیں آپ کے خاندان کے روح ان کے لیے ذکاعت لینا حرام ہے ذکاعت لینا حرام دینے والا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا نہیں دینہ تو سب کو پڑے گی جو ذکاعت لینے کا معاملہ اس میں ہے کہ یہ سید جو ہیں نا حضور کا خاندان ان کے لیے ذکاعت حرام یہ ذکاعت لے نہیں سکتی آپ نے یہی بیان فرمایا کہ تم اس کو لوگوں کے ہاتھ کی محر سمجھ و نفرت دلائی انہیں کہ تمہیں اپنے وقعر کو بہار رکھنا دیئے تم رسول اللہ کا خاندان ہو کیوں لیتے ہو اور اس میں جو حکمت ہے وہ بھی صاف نظر آ رہی کہ اگر آپ اجازت دے دیتے تو لوگوں نے زیادہ ان کو ہی دینی تھی کہ حضور کا خاندان احترام کرنا تھا مگر بے دین لوگوں کو موقع مل جاتا کہ نبی نے یہ ایک ڈھونگر چایا تھا ذکاعت کا محکمہ کرن کر کے اصل تو اپنی عورات کیلئے گدی بنائی ہے اس لیے آپ نے اسے دبے کو دھو دیا کہ میری عورات اگر ان کے پاس مار ہوگا تو ذکاعت دے گی مگر بھوکے ہوں گے تو لیں گے گی یہ میں اس لیے پوچھنا ہوں کہ یہ ہمارے جو ڈریکٹر ہیں نا دو کفیل ہیں مزاکن صاحب پر جو دماد ہیں دونوں یہ کہہ رہے تھے پچھلے دونوں کہ ہم نہ دیتے ہیں کسی کو ذکاعت نہ لینا تو ہم پر آئی لی ہے ہم دیتے بھی کسی کو نہیں نہیں دیتے کیوں نہیں دیں گے ذکاعت یہ کہہ رہے تھے بارے 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 ذکاعت ہم سجدوں پر فرض ہے دیں گے اس میں زمین ایک سوال یہ ہے کہ چونکہ اہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک نظام تھا کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ خمس سے یا کچھ اور چیزوں سے ملتا تھا لیکن اس دور کے اندر جب کوئی نظام نہیں ہے تو اگر سید ہوگا تو کیا اس کی ذکاعت سے مدد کی جا سکتی یہ تو مسئلہ پیدا ہو گیا جب دین اپنی جہاں سے ہل گیا سارا نظام اتباہ ہو گیا تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہی ہو گیا کہ اب یہ بیچارے کیا کھائیں کوئی ان کا خبرگیر نہیں یہ کدھر جا ہے تو اس بارے میں ایک بات تو وہ ہے جو شیعہ حضرات کہتے ہیں اور کبھی یوسر احمد تلالہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سید سید کو دے تو اس میں کوئی حرج ہے دوسروں سے یہ نہ لیں سید ماردار اگر سید کو دے تو پھر وہ اتظام نہیں آتا نا وہ تومد لگتی ہے کہ لوگوں ان کے لے کر کھاتے ہیں یہ بھی بات کافی حد تک درست محلوم ہوتی ہے کچھ نہیں غلط نہیں کہ سید اپنے سید بھائیوں کی ملک کرنے ذکاعت سے تو درست مانی ہے دوسری بات ہے جو امام ابو علیفہ رمت اللہ سے ایک روایت آئی اور کئی اور امام نے اس کو قبول بھی کیا کہ انہوں نے بھی اپنے دور میں یہ دیکھ کر کہ بیت المال اب ہو گیا برباد ان کی کوئی خبرگیری نہیں کرتا اس لیے اگر ایسے حالات ہی پیدا ہو جائے کہ کہیں سے بھی کوئی مدہ نہیں ملتی تو آخری درجہ جو ہے جیسے اضطرار اللہ چاری ہوتی ہے پھر سکات لے لیں یعنی امت پوری صدیوں سے مجرم ہے کہ نہ خلافت ہے نہ بیت المال ہے اس لیے سارے مسئلہ امین صاحب اپنی جات سے سرگ ہے کیا کریں دین اپنی شکل میں رہی نہیں سکتا ہے برگل صحیح صحیح صاحب بہت بڑا علمی ہے مولانا صاحب یہ اس میں تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے لیکن خلافت کا قرام جو ہے نا وہ فرض اول ہے وہ ہے درمیان کی کیلئی اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا خراس اور چکی جو نا ٹھیک چلے کتب رہا جائے چکی کا وہ درمیان کا کیل ہے جب امیر المومنینی خلیفہ نے سارے مسئلہ پر حل ہو مولانا ایک سوال آج پیش آیا ہے کہ جو لڑکیاں گھر سے باگ کے اپنے والدین کی رضا مندی کے بغیر شادیاں کر لیتی ہیں اور ہماری عدالتیں ان کی ولی بھی بن جاتی ہیں تو کیا ان کے نکاح کی کوشریح حیثیت ہے کول لینے پہلے اسلام علیکم جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی لسانگر سے بات کر رہے ہیں جی فرمائیے یہ آپ کے ہاں نہیں ہے ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے تو مولانا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جنوجوان لڑکیاں ہیں ان پر جنوں کا قبضہ جمانا اور ان کو پریشان کرنا اور اس طرح کی قفیے سے دوچار ہونا اس کے بارے میں آپ قرآن حدیث کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں اس بارے میں ایک بات تو یہ جاننی چاہیے کہ جننات کا وجود تو برحق ہے انسانوں سے الگ وہ ایک مخلوق ہیں آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم علیہ السلام سے پہلے سے آ رہے ہیں اس لیے اس دور میں آ کر جو یہ متجددین نے شوشہ چھوڑا ناں گا نہیں انسانوں میں سے جو لوگ جنگروں بیابانوں میں رہتے ہیں وہ وحشی قبائل جن ہے اور جو ملدل کر رہتے ہیں شہروں میں یہ انسان ہے یہ دین کو بدلنے کی بات ہے بلکل جھوٹ ہے جننات الگ ہیں ایک مخلوق ہی الگ ہے اور یہ بھی کئی لوگ بہت مدد سے انکار کر رہے ہیں کہ وہ چمرتے نہیں انسان پر وہ کوئی خرباری حاصل کرتے اور یہ قرآن مجید میں جو آیا کہ سودھ خور لوگ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے جس کو شیطان چمر جاتا ہے اور وہ باولا اور پاگل ہو جاتا ہے ایسے اٹھے گا اب جو نہیں ماننا چاہتے تھے انہوں نے بانا منا لیا گیا چونکہ عرب ایسا خیال کرتے تھے قرآن نے بھی وہی بات کہا دیا کہ جیسے تم سامنے جو جن سے مر جاتا یہ بھی باتیں جو ہیں دین سے ہٹی ہوئیں اگر یہ بات عربوں کی غلط تھی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا رد کرنا چاہیئی تھا نہ کہ حوالہ دینا چاہیئی تھا کہ جیسے جن سے مر جاتا پاگل ہو جاتا آگئی ایسے اللہ نے تو اس کو ایک مسلمہ کے طور پر بیان کیا کہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے جن بھی ہیں خیمٹ بھی جاتے ہیں کوئی شک نہیں باقیوں سے نجات پانے کے لیے پھر یہی ہے کہ جیسے اور علاج محالد ہیں ان کے بھی عامل ہیں قرآن و سنر کی روشنی میں اور اپنے عمال کی وجہ سے وہ لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں دن سے اللہ تعالیٰ اس مسئیبت سے نجات دیتا ہے اور آدمی کو خود بھی اللہ کی طرح متوجہ ہونا چاہیئے دعائیں کرنی چاہیئے آخری سورتیں پڑھنی چاہیئے محفظہ تین آیت القرصی پڑھنی چاہیئے سورہ فاتحہ ہی کہوں سات مرتبہ پڑھ کر زینہ دم کر کے اس کو پڑھانا چاہیئے جیسے حضرت عبو سعید خودری رضی اللہ عنہ جب صاحب نے دس لیا تھا کہ ایک قبیلے کے سردار کو تو انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کا کوئی راج ہے یا نہیں ان لوگوں نے انہیں پہلے کہا ہماری میمانی کرو وہ ایسے نکلے کہ کمبختوں نے انہیں روٹی جنے سے انکار کر لی اب ان کے سردار کو دس کیا صاحب انہوں نے کہا یارے یہ مسافر جو ہیں ان کے پاس دین وہ نے کہا انہوں نے اللہ کے توقع پر کہا کہ ہاں ہم دم جانتے ہیں مگر دم اب مفت نہیں ہوگا تم نے نہیں ہمارے ساتھ لے کی اب ہم تیہ کرو کتنی تیس بکرییاں پھر تیہ ہوئیں کہ تیس بکرییاں لے کر دم کریں انہوں نے پھر وہ دم کیا اللہ نے شفاہ دے دی بکریوں کے بارے انہوں نے کہا کہ نہیں کھانا نہیں ان کو مدینہ جا کر رسول کریم رہ السلام سے پوچھ لیں گے اگر حرار ہوا تو کھائیں گے ورنہ کیوں کھائیں آپ سے آ کر پوچھا تو آپ نے فرمایا سب سے عالی محنت مزدوری جو تم نے لی اللہ کی کتاب کے ذریعہ لی کتاب اللہ پڑھ کر اگر یہ لی تو بہت عالی رزق ہے یہ میرا بھی حصائص میں لگاؤ